بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں کہتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے تمام گھر والے بھی خیریت سے گھوں گے میرے پیارے پینا اور بھائیو میں ہیں اب تک کوئی چھے عمل جون سے ہیں امزاد کے بارے میں شیئر کر چکی ہوں اس لیے یہ میرا آج ساتھو عمل ہے تو اگر آپ نے میرے پہلے ہمزاد کی عمل نہیں دیکھے تو وہ دیکھ لیں اگر اس میں اگر کوئی فیض ہوا آپ کو ہمزاد ملنے کا تو انشاءاللہ میں سے ملنے کیونکہ وہ بہت آسان ہے یہ جو آج ہمزاد کا سب عمل پیش کر رہی ہے یہ سفی ہمزاد ہے یہ کیونکہ سفی ہمزاد مسلمانوں پر تو ظاہر نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم کافر تھوڑی ہیں لیکن یہ آپ کو خواب میں آ کر آپ کو تمام حال و حال ماضی کے حال مستقیل کے حال ہر واقعے کے بارے میں سوفی سے خبر درست دیں گے اور جو لوگ ریس سٹا ریس انام باؤنڈ کے جو دین ان کے شائع کی اندلے یہ انمول دفعہ ہے اور ایک قسم کا ایک جیسے کوئی رپورٹر ہوتا ہے اخبار کن جانے والا یہ اس طرح کام کرتے ہیں تو یہ بہت ہی پیارے جو ہیں ہمزاد ہیں اگر آپ یہ ہمزاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھتے رہیں اس حمل میں چند ہی روز پا ہمزاد آپ سے باتیں کرتا ہے بات بھی کرے گا ویسے یہ آپ کو خواب میں آئے گا ٹھیک ہے خواب میں اس کا جانا آپ سے پہلے سٹارٹ ہوگا آج سائسہ پھر یہ آپ کے سامنے بھی آنا شروع کر دے گا پہلے یہ خواب میں آتا ہے پھر یہ سامنے آنا شروع کر دیتا ہے تو عمل کرنے سے پہلے ایک علیہ دا کمری کا انتخاب راسم ہے اور کاغذ کے چھوٹے چھوٹے چھٹ رکھوں کو مجزہ زہر عبارت دیتے لیے ٹھیک ہے کمرہ پاک صاف ہونا چاہیے اور جو ہمزاد مقلع پری جنات زہرہ کی دونی میں یا اگربتی میں بتائی ہے وہ لازمان سے لگا لیجئے گا تاکہ جلدی حاضری ہو آپ نے کیا لکھنا ہے ان عبارت تو ایسے لکھنا ہے ایک عبارت کے پر لکھنا ہے فیرون قارون ابو ہم شیطان ہم مان شداد دوبارہ سن لیں آپ نے چاروں چھوٹے ٹکڑے ہیں کاغذ کے اس کے اوپر کیا لکھنا ہے الگ ٹکڑے ایک کے اوپر فیرون لکھنا ہے ایک کے اوپر ابو ہم شیطان لکھنا ہے ہم مان شداد ایک پر لکھیا ہے ٹھیک ہے ایک ایک ٹکڑے چار پائی کے چار پائی کے نیچے رکھ لیں اور اپنی چار پائی شمال مشیق کی طرف کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے نام کے داد کے مطالب یہ ابارت بکتی رہیں ہم ابارت یہ ہے ہمزاد خواب میں نہ آئے تو دہائی ہو ابو ہم شیطان کی اب درمیان میں یہ ابارت اکتالیس مرتبہ بھی پڑے جتنے آپ کے حروف ہیں نام کے ان کا آدھا حصہ کر لیں ٹھیک ہے پہلے آدھے حصہ پڑ گئے تو پھر درمیان میں اکتالیس مرتبہ یہ ابارت بھی پڑے کالی چمڑی بس بھری انتافی امڑی کالی چمڑی بس بھری انتافی امڑی دوبارہ بتا رہی ہوں کہ پہلے جب آپ کے نام کے عداد آپ کو معلوم ہو جائیں کہ آپ کے نام کے عداد کیے ہیں ٹھیک ہے اس کا حاف کر لیجئے آدھا حصہ کر لیجئے اپنے نام کی عداد کا آدھے عداد کے نام کے جو حصہ ہے اس کے اوپر آپ نے پہلے آپ نے جو عداد کی حصے میں پڑھنا ہے وہ ہے ہم زاد جو آپ میں نہ آئے تو دہائی ہے اب وہ ہم شیطان کی اور پھر جب آپ کا عداد حصہ کمپلیٹ ہو جائیں آپ کے نام کا جتنے بھی جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کے چالیس ایک آپ کا نام کے چالیس عداد ہے جب آپ 20 عداد کے پاس پہنچیں تو آپ نے 20 سے 21 عداد میں آپ پڑھنا ہے جو اوپر والی اطارت ہے ہمزاد خواب میں نہ آئے تو دہائی ہے اب وہ ہم شیطان کی تو پھر 20 کے بعد 21 مائد پڑھنا ہے 41 مرتبہ کالی چمری بیس بھری انتافی امری کالی چمری بیس بھری انتافی امری یہ پڑھ کے آپ نے پھر جو آپ نے 20 نام کے عداد ہیں تو آپ نے پھر اوپر والا ہی پڑھنا ہے ہمزاد خواب میں آئے نا تو دھائی ہے اور ہم شیطان کی یہ آپ نے لازم پڑھنا ہی پڑھ کر چار پئی پر ہی سو جائیں گے ٹھیک ہے تو اور صبح اٹھے چار پئی کے تلے اوپر جو چار پئی کے تلے ہیں سکاگز کے ٹکڑوں کو نکال کر جلا دیں اور وہ راک کسی پانی میں بہا دیں یا زمین میں دخن کر دیں عمل شروع کرتے وقت جو صبح ٹکڑے جلائے ہوں گے ٹھیک ہے جب آپ عمل شروع کرتے وقت اور جو صبح ٹکڑے جلاتے وقت کسی سے بات نہ کریں گے ٹھیک اسی طرح یہ عمل ایک زندہ آپ پورا کریں گے اگر یہ عمل نجس یا نا پاکی کی حالت میں کریں تو عمل جلدی کام کرے گا عمل ختم کرنے کے بعد گسل کر سکتے ہیں یہ عمل صرف اور صرف چار پئی یا مرسیری پر ہی ہوگا کیونکہ کیا پتہ سوپے کے چھے پائیں ہیں کیا پتہ سوپے کے دو پائیں ہیں ان کا زیادہ خاص خیار رکھئے گا یہ سفلی عمل ہے تو اللہ باقی محف فرمائے ویسے جو ہمارے غیر مذہب ادھ رائی ہیں وہ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے لئے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا تو کوشش کیجئے گا عمل آپ مسلمان بھائی نہ کریں جو جیسے جو آنٹ آف جو مذہب سے ہوتے ہیں وہ بھی عمل کر سکتے ہیں ان کے لئے سمجھ کی اجازت ہے کوئی عمل کر لیں جیسے جیسے بتایا گیا ہے اس کا طریقہ بھی آپ کو اچھے دیکھے سمجھ آتے ہوگا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے میری چینل سسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال دکھے دعا میں یاد رکھے گا اور شیئر کریں کمر کریں اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ پوچھیں اس پر دوبارہ ویڈیو دنیا دی جائے گی اجازت دیجئے اپنا خیال دیکھے اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں حاصل کر سکیں تو میرے تہلے حاجات کی اور جنات مقلات کی سیاہی بتائی سے سیاہی کیسے بنتی ہے خاصل بتایا خاصل کیسے تیار ہوتا ہے اگر آپ بچے کے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے کہ حاجات کا نظر کتنا خوبصورت کتنا عالی دسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام بتاتی ہے لیکن جو عدربتی میں بتاؤں گی بہت بلند اور بہت اعلیٰ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جو حمز مقلات اس کے طرح کچھے جلے آئیں گے جیسے مقلات اس لئے کوئی طرح کھینجتا ہے اس سے جیسے وہ جلے گی اس سے خوشگور میں پھلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں چاہنا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو بتاتی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی سلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر نشق بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے عدربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفو ہوتا اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے عربتی جلائیں ان کی عربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے غریب انسان غری بار میں یا غریب لگے دہن جو گھر میں پیوٹ بار روٹی تک نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بطی کہاں سے خرید کر لائے اور کیا سے جلائیں اس سے بہت جلائیں خود اپنی دھر میں کھانا نہ دل لائے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لائے یا وہ شخص جو باہی محنت کہتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو زاکران اور اندر کی خشبوئیں کہاں سے پرید کر لائے اندر موش ہزار خران اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بیان کے جرائے کبھی کم ہیں ان کی خشبوئ کے آگے جو میں آپ کو اگر بطی یا جو کوئی حیث نہیں رکھ تا انتخائی بلند اور بیان یہ بہت چھوٹے ہیں موش بزاکار اور دوسرے اندر اس سے کوئی بلند ہے کوئی بردکت بلند ہے انشاءاللہ ہزار جنار کریم اکرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بڑھیں گے ویسے ستنس آپ کو سلام دے تو آپ کو آج میں ایک ایسی اغربتتی بیش کرنے جارہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبود دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اگزاب تو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کھا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو سکھوک بتایا جائے گا آپ نے یاگرنا ہے جو بھی حاضرات کرانے ہونا کاجل آپ بنالیں حاضرات کی بکتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات جو ہوگا اکتابیز ہوگا آپ کو بتاؤں گی وہ اپنی آن رسطر کے درمیان آپ بہت جائے گا اور سیاہی بنالی جائے گا اگر بتی گا یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ ریڈیو میں پوست کر دوں گی تو آپ یہ لیجئے گا تو وہ آپ میں نازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو اگر بتی گا یہ بتانے جا رہے ہوں لیکن آپ جیسے ہی آپ میں عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کوئلے جناب بطن میں یکھتے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر بطی سلگانا ہے تو کمرہ خوشبور سے مختل ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں نوار کی جائیں جیسے خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ اچھا جائے تو یہ مطلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبور کمال کا ہے یہ اپنی لازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندھ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اگ چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چہ دولہ کھل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کونٹ کر لی جی بتا دیتی ہوں صرف آجت کی خاتل اگر میند ہوتے ہیں تو میں جاتی ہوں پھر میند رائے گانا جائیں دوبارہ سننے نمبر اید بہم بھوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چہ ایک دولہ نمبر تین غلا کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھ مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساب سفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو ان سے ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اسگھن بار دبارہ سنلے نمبر دس سالہ اسگھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائرف ایک دولہ نمبر پانچ جابتری ایک دولہ دولبچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پر آگئی ہے تو نمبر یہ جائے سے جنسی ہے پندرہ ایک دولہ سولہ تیرسا ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہو یہ اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ انگلیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چینسہ خمس ایک دولہ وہ دائیس چینسہ دیلہ ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت زلطی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیئی تھی تو اس لیے میں نے کچھلوں میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں نے بہت خوشش کر کے لیے تو مجھ سے بہت زلطی ہو گئی ہے تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہونی ویڈیو کے اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چینہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی موٹک کر ستا ہے اس میں بہت زلطی ہو گئی ہے اپنا بگو زیادہ گیار رکھے گا ویڈیو کے اطلبی ہوتے جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کے سب آپ کی سمجھنے ہی آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی آپ کوشش دیجئے گا اے دوسرے پنساری سے مل جو پہ تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کی کمینا ہو تو اچھا مکمل بائیس مل چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دو پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اور ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیری چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے گا اگر بطنی بار کمال ہے آپ عیدہ کا دنانے آپ کو دوبارہ پھر برانے خطبہ دیا جائے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ ہمیں ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہمارا چینل سبسکرائب کریں